ایک ام لو جی یہ ہیں اسکر خان صاحب ٹک ٹکر اور ایک لینڈ آڈ اور یہ وہ بھی ہیں پرائپٹی ٹائکون بھی ہیں لور پرائی باکس ان کا تعلق ہے اور ان کے یہ جو اپنے گاؤں آئے ہیں منڈیالی گاؤں ہیں ان کا شکرگڑ میں وہاں پر آئے اور یہ گاڑی یہ دیکھیں یہ جد کر رہے تھے گاڑی ان کھیتوں میں نہیں جائے گی تو یہ دو کروڑ میں نے خرچ ہے اس کے لیے تھوڑی خرچ ہے تو میں نے یہ بتایا خان صاحب کو کہ یہ فارچونل بنی کھیتوں کے لیے ہے تو کہتے ہیں کہ نہ گئی تو میں آپ کو گاڑی نہیں لے کے دوں میں نے خرچ لے دیں گا اب دیکھیں گاڑی جا رہی ہے اور یہ چلا نہیں رہے اب یہ خان صاحب کی مرضی ہے جی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں بابا زیادتی پہلے بھی گاڑی ہے آپ نے مساہ دی ہے بیچھے میرے ساتھ آپ زیادتی کہہ رہے ہیں کر لو جی دیکھیں گاڑا دیکھیں جی فرس کلاس دوستو گاڑی جا رہی ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اب دوستو ہم جا رہے ہیں ایک جگہ یہ سامنے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا گنے کا کھیت ہے تو وہاں پر اس نے گوڑ والا جو ہے نا وہ لگایا ہویا ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیلنا بیلنا کہتے ہیں شاید اس میں روچوں نکال کے تو وہاں سے گوڑ شکر بڑھ رہی ہے وہاں ہم جا رہے ہیں گوڑ شکر بنانے کے لیے دیکھنے کے لیے تو میں نے چلو دوستو کو دکھائیں یہ دیکھیں کہتوں میں ڈائیو ہو رہی ہے اور یہ فرس کلاس مول بناو بھے شام گئے یہ مولے یہ دیکھیں چینے بغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ سب یہ سارا ہمارا انظار کر رہی تھی یہ کھائیں گی خان کو کیونکہ خان ٹائکون ہے اور ٹائکون کو چیلو نہیں کھانا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو کھانا ہوتا ہے پھر ٹائکون یہ دیکھیں ہس رہی ہیں کچھ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں نہیں اب انشاءاللہ ہم پہنچی ہیں ہانگ کانگ پاکستانی ہانگ کانگ میں دیکھیں اب یہ خان صاحب غصہ کر رہے ہیں اب ان کی سلا ہے کہ میں گاڑی بھیلنے کے اوپر لے کے جاؤں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں چلو یہاں ہی کھڑی کر دیں حالانکہ یہاں سے چلیئے گی سیدھی یہاں سے ٹرن دے دیں جی چلیے کٹے 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 کھان صاحب کھڑ دیں یہ دیکھیں زبردہ ہے یہ کھڑی خان صاحب نے کھڑی یہ دیکھیں گاڑی خان صاحب اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح کوئی مہران گھڑی نہیں چلانتا یہ دیکھیں بس رک گئی ہے بس زور ہو گیا گاڑی کا نہ کرو بس کرو پیچھے کر لو پیچھے کر لو یہ دیکھیں جی بس خان صاحب یہ لاکھ کھلے کھلا ہوئے لاکھ یہ دیکھیں جی اب اترے ہم گاڑی سے تھاڑی خان صاحب نہیں ٹھائرنا یہ دستو دیکھیں فارچونر تھی اب اس کو کیا ٹینشن ہے جناب کھتوں میں جانے کے لئے اس کو پسلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو یہ خان صاحب باہر آئے ہیں یہ دوستو یہ دیکھیں گنے لگے ہوئے ہیں کماد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کماد لگا ہوئے ہیں اور ساتھ میں بھیلنا لگا ہوئے ہیں گھڑ کی تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ فرس کلا سمال بنا ہوئے ہیں شام کا ٹائم ہے اور دیکھیں آلکیل کے بادل بھی ہیں زورو شور کے ساتھ یہ جناب شکر اور گھڑ بن رہی ہے دیسی یہ دیکھیں بچے لگے ہوئے ہیں جی یہ بچے جناب یہ دیکھیں جناب اس کو سلاو چلاو یہ گنے ڈال رہے ہیں اس میں اور یہ رو نہیں کر رہی ہے یہ سالا دم بھر رہے ہیں اس کے بعد اگلا یہ پراسس ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بھی گنے کی رو کو تیار کر رہے ہیں پکا رہے ہیں اور یہ بنا ہوئے گھڑ یہ تعدہ گھڑ بنا ہوئے دوستو ہم بھی گھڑ کھانے لگے ہیں دیکھیں ہیں کیسا ہے یہ پرس کلاس ہے جرم ہے یہ کمانو تھک کر بیٹھ گئی ہیں تھک گئی ہو یہ جو آگ لگانے کام آتا ہے بعد میں نکال لیتے ہیں یہ سارا اس کو یہ رکھیں آنی بچے اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں سریچی آگ لگا رہے ہیں اس کو پکا رہے ہیں یہ چر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بٹھی ہے یہ اس کے پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو پکا رہے ہیں یہ پکا پکا کر اس کو بھی گھڑ بنا دینا اس کا پرشکر بن جائے گی یہ اب تیار ہو رہی ہے اس کے پیڑے بنائیں گے شکر گھڑ تیسیل میں آتا ہے اور یہ ساتھ میں یہ چاول کی کاشت ہے یہ مونجی لگی ہوئی ہے یہ بھی آخری مرائل میں ہے دوستو اس کی بھی امید ہے یہ کم تاری سے کٹائی چرو ہو جانی ہے اس میں سے چاول لکھ لیں گے پیسے ہم اس کو مونجی کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ لگی ہے چیک کر سکتی ہیں یہ سارے کھیت مونجی کہیں ہیں پھر اس میں کاشت کار اس کی کٹائی کریں گے پھر یہ شیلنوں پر جائے گی وہاں سے اس کے چاول نکھ لیں گے اور ہم لوگ پھر چاول کھائیں گے لو دوستو اچھی لگے ویڈیو تو پسند کیجئے گا لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا آپ کا دوست آپ کا بھائی ربا ریاض ناروال آپ کا بھائی موسیقا جیلی